اس موڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اور بڑا جو نا میس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نارملی اٹس ناٹ ریلی میس انڈرسٹینڈنگ بٹ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایریاز آور لیب کرتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا رینگلنگ جو ہے صرف ڈیٹا کلینزنگ یا ڈیٹا کلیننگ ہے اور یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ابھی میں نے پچھلے دو موڈیول میں جو ڈسکس کیا وہ کہ ڈیٹا رینگلنگ ہے پورا پروسس ہے which can have like six steps or maybe more than that or less than that لیکن ڈیٹا جو کلیننگ ہے یہ اس کے اندر ایک پروسس ہے جس کے اندر ہم نوائزی ڈیٹا کو مسنگ ریکارڈز کو زیرو سائز جو فائلز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ہم اس ڈیٹا کو کلین کر کے اس کو انیبل کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو پھر یوز کر سکیں اپنے انیلیسز کے لیے دونوں میں جو ڈیفرنسیز ہے کچھ میں نے آپ کو بتایا فردر یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈیٹا رینگلنگ تو i believe we have ڈسکسٹ ایٹ لیندھ and we understand کہ ڈیٹا رینگلنگ کیا ہے لیکن جو کلیننگ ہے اس میں the process of removing corrupted or in-accurated records from a table database or record set اس کے اندر بڑا انٹریسٹنگ چیز ہے کہ اب جب ہم یہ ڈسکسٹ کر رہے تھے کہ جو میرے پاس ڈیٹا آرہا ہے سورسز سے it can be at any frequency depending upon اگر میں ٹیلی کوم کی بات کرو یا بینکنگ کی بات کرو یا سوشل میڈیا کی بات کرو تو آپ کے پاس data is coming 24 by 7 by 365 کوئی چھٹی نہیں ہے کوئی ایسا time نہیں ہے جب وہ data produced نہیں ہو رہا لیکن جب وہ data سورسز سے آپ کے data virus میں آپ کے data lake میں آتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری inconsistencies پیدا ہو جاتی ہیں کئی دفعہ ہوتا کہ کوئی field ہے اس کے اندر data ہی نہیں ہے کوئی file ہے اس کے اندر data نہیں ہے یا کوئی folder ہے اس کے اندر files کم ہیں تو اس کی پھر different techniques ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کے اندر یہ جو بھی anomalies ہوتی ہیں آپ ان کو جو ہیں وہ remove کرتے ہیں and then you take it further further processing یا data analysis جو بھی آپ نے کرنا وہ آپ اس طرح سے اس کو perform کرتے ہیں جو data wrangling میں ہم نے دیکھا cleaning یا cleansing اس کے اندر اب میں اس کو تھوڑا سا اسی concept پہ reiterate کر رہے ہیں اب یہ جو data cleaning ہے this is just one step ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو explore کیا یا ingest کیا etl کیا یہ یہ کچھ step again data exploration is not just one step it can be three steps it can be four steps کہ آپ نے data کو etl کیا elt کیا ingest کیا پھر آپ نے اس کو transform کیا پھر آپ اس کو clean کرتے ہیں اب اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پورا process ہے آپ نے اس کو transform کیا اور یہاں سے لے کے پھر آپ نے اس کو store کر دیا database میں right اور یہ ابھی ہمارا complete نہیں ہے data wrangling کے اس کے بعد جو جو پورا ہمارا data wrangling کا process ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں اور جو صرف data cleaning ہے وہ ایک step ہے اس پورے process کے اندر اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ کسی بڑی organization میں کام کر رہے ہیں آپ کے بہت سارے data sets ہیں جس پہ آپ کام کرتے ہیں تو you might be only doing data cleansing اس کے اس میں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کام کریں آپ کے پاس data آتا ہے آپ اس کو clean کر کے آگے فرض کریں آپ نے clean کر کے یا enrich کر کے اس کو data storage میں ڈال دیا اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے پچھلے source سے data لیا اس کو clean کیا اور پھر آپ نے اس کو آگے transfer کر دیا تو i hope کہ اس سے آپ کی جو understanding ہے یا it will demystify یہ ایک بڑی common چیز ہے جو market میں جو ہے you will understand more in your practical environment کہ بہت سارے لوگ اس کو wrangling ہی کہی جائیں گے کوئی transformation کہی جائے گا کوئی enrichment کہی جائے گا اور بات یہ کہ وہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں کیونکہ یہ کوئی scientific definition نہیں ہے یہ ایک process ہے یہ ایک کام کرنے کا طریقہ ہے تو اس کو maybe different people can use you know different definitions یا different اگر ان کے نام ہے تو it doesn't really make much different اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو you should be able to understand and distinguish different جو اس کے جو steps ہے کہ ہر step کی جو nature کے ہے اس وہ کام کیا کرتا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اور آپ کی جو data ہے آپ کے پاس کس size کا data ہے کس nature کا data ہے کس frequency پہ آ رہا ہے آپ کا audience کو نا تو یہی چیزیں جو actually this is what you will be doing all your life as a data scientist maybe آپ کے وہ جو data کے جو structure change ہو جائیں گے sources change ہو جائیں گے اور بہت ساری organization میں suppose اگر آپ telecom میں کام کریں اس میں data تو چاہے وہ جو sources ہیں وہ وہی رہیں گے until after there is a change in the technology ہم کہیں جو 4G 3G تھا 4G آ گیا 5G آ گیا yes it means کہ data کے اندر changes آ رہی ہیں but it doesn't happen immediately یا overnight یہ کئی سالوں بعد یہ changes آتی ہیں تو this is an advantage and disadvantage both کہ اگر آپ کسی ایک organization میں ایک طرح کے data پہ بہت سال کام کرتے ہیں تو that becomes your asset اور اسی طرح وہ آپ کے لیے ایک limitation بھی بن جاتی ہے اگر آپ اپنے carrier میں move کرنا چاہتے ہیں تو that can may be a problem for you but یہ کوئی rule نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کی expertise ہے as a data scientist ان کے اوپر آپ نے اپنا focus رکھنا and that is the way to move forward یہ ایک اور example ہے basically data کی اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو first ہمارے پاس box ہے اس کے اندر data جس کے اندر different columns ہیں different colors بھی ہیں اور different جو ہے data sets ہیں اب اس کو یہ جو as a maybe data engineer یا data analyst یا mostly یہ کام کیونکہ back end کا ہے تو you will do it as a data engineer یا data developer یہ کام وہ کام کرتے ہیں اور جو publishing پہ یا front end پہ visualization پہ کام کرتے ہیں this is not really related to them لیکن data scientist کیونکہ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس لئے اس کے لئے یہ ضروری ہے understand کرنا اس میں آپ دیکھیں کہ number of columns اور number of rows زیادہ ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک particular field ہے یہ different ہے یہ different ہے کہیں پہ column زیادہ ہیں کہیں پہ کم ہے اب یہ وہ inconsistency یہ ضروری نہیں کہ یہ anomalies ہو کے data میں problem ہے یہ reason اس کا یہ ہوتا ہے کہ source system ہے وہ آپ کے control میں نہیں ہے وہ کوئی اور department ہے یا کوئی دوسری company ہے کوئی دوسری organization ہے تو اور ان کے اپنے system ہے اور ہر system کی اپنی جو ہے وہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں جس کے مطابق وہ system design اور develop کیا جاتا ہے تو this is very common پھر جب آپ نے اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تو آپ نے اس میں سے کچھ جو ہے وہ جو فرض کریں کہ بالکل data irrelevant تھا وہ آپ نے اس میں سے remove کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر مزید کام کیا اور یہاں پہ آپ آ کے دیکھئے کہ آپ نے یہ جو تھے فرض کریں یہ والی جو field تھی اب اس میں سے pl ہم نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ field یہاں پہ اب اس میں سے ہم نے یہ remove کر دیا یہاں سے ہم نے یہ جو spaces تھی یہ ختم کر دی تو اس طرح سے basically یہ جو dash تھے وہ ختم کر دیے تو یہ آپ کا کام ہے data کو جب ہم نے data کو wrangling کرنی ہے data کو standardized کرنا ہے basically تاکہ اس کے اوپر آپ اپنا analysis کر سکے آپ اپنا کام جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر سکے اس طرح کی situation ہے اور یہ this will happen everyday multiple time in your life multiple time in a single day maybe ایک ہی دفعہ میں بے شمار آپ کے پاس ایسے cases آئیں گے جس میں آپ نے کام کرنا ہوگا and good news for you as a data scientist is کہ یہ کوئی آپ نے ہر دفعہ جیسے میں آپ کو explain کر رہا ہے you don't have to look at the data ایک دفعہ آپ نے data دیکھ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر rules apply کرنی ہے کچھ میں آپ کو اس کا بھی بتاؤں گا کہ یہ rules کس طرح apply کرتے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے tools available ہے data wrangling کے لیے آپ اس کو کس طرح سے وہ tools use کریں گے اور پھر ان کے اندر جو different جو problems ہیں ان کو address کرنے کے different جو ہیں وہ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے آپ نے address کرنا ہے اور کس طرح سے پھر آپ نے اپنے data کو standardized کرنا تو یہ basically آپ کا جو پورا process ہے یہ اس کا ایک اور angle ہے یہ understand کرنے کا کہ کس طرح سے آپ اس کو جو cleaning کرتے ہیں data کی یا آپ data کی transformation کرتے ہیں enrichment کرتے ہیں یا overall data wrangling آپ کس طرح سے کرتے ہیں